محمد حنیف محمد حنیف تاکہ عوام کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے محمد حنیف محمد حنیف عوامی وفود سے ملاقاتیں کی اور کہاں کہ حلقہ انتخاب کی جملہ مسائل کا جلد خاتمہ کیا جائے گا موجودہ حکومت کی ترجیح عوام کی خدمت ہے وزیر تعلیم سکوز دیوان علی خان چکتائی نے حلقہ انتخاب کے دورے کے دوران ہٹیاں بالا کے مقام پر صادق خان کو عمرے کی سعادت حاصل کرنے پر ان کی رہائش کا پہنچ کر مبارک بات دی جبکہ بعد ازا لمنیا یونین کاؤنسل کے مقام پر جامعہ صدیقیہ تعلیم القرآن البنات خوڑیاں سہبزادہ محمد شریف خان مرہوم کی نماز جنازہ میں شرکت کی یونین کاؤنسل لمنیا مکنیٹ گوہر آباد کے مختلف وفود نے وزیر حکومت سے ملاقاتیں بھی کی وفود نے علاقے کے مسائل کے حوالے سے وزیر تعلیم اور سکولز کو آگاہ کیا اس موقع پر وزیر تعلیم سکولز دیوان علی خان چکتائی نے کہا کہ حکومت کی ترجیح عوام کی خدمت کرنا ہے انہوں نے حلقہ انتخاب کے وفود کو یقین دہانی کروائی کہ علاقے کے مسائل کو جلد حل کرنے کے لیے تمام وسائل بروع کار لائے جائیں گے کمیشنر میرپورڈ ڈیویجن کے آفیس میں ڈیویجن میرپورڈ کے سکاوٹس احدیداروں کی تقریبیں حلف برداری منقد ہوئی تقریب میں وزیر برائے ہائر ایڈوکیشن زفر اقبال ملک اور وزیر برائے تعلیم آبی وسائل چودری ارشد حسین نے شرکت کی ورلڈ سکاوٹ یہ کے موقع پر کمیشنر میرپورڈ ڈیویجن کے دفتر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں وزیر ہائر ایڈوکیشن زفر اقبال ملک اور وزیر تاوانائی چودری ارشد حسین نے خصوصی شرکت کی اس موقع پر وزیر ہائر ایڈوکیشن زفر اقبال ملک نے کمیشنر میرپورڈ ڈیویجن چودری شوکت علی سے سکاوٹ کا حلف لیا جبکہ یہ کے بعد دیگر کمیشنر چودری شوکت علی نے تینوں ازلا میرپور بھمبر اور کورڈلی کے سکاوٹس کے عہدے داران سے خلف لیا اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر ہائر ایڈوکیشن زفر اقبال ملک نے کہا کہ ورلڈ سکاوٹیہ کی تقریب میں شرکت میرے لئے باعث سے فخر ہے سکاوٹس بلا معافضہ حدمات سر انجام دیتے ہیں کسی بھی نگہانی آفات سے نمٹنے کے لئے سکاوٹس کی حدمات قابل تحسین ہیں تقریب سے وزیر تاوانائی چودری ارشد حسین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سکاوٹس معاشرے کا اہم حصہ ہوتے ہیں اور محبت کی جذبے سے سرشار یہ لوگ واقعی میں معاشرے کے لئے مشلے رہے ہیں آزاد جمہ کشمیر بار کانسل کے زیر احتمام منقضہ اجلاس میں وقلہ تنظیموں نے کہا ہے کہ ہندوستانی سپریم کورٹ کا مقبوضہ کشمیر پر فیصلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے منافی ہے ہندوستانی سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ اکثر مسترد کرتے ہیں آزاد جمہ کشمیر بار کانسل کے زیر احتمام میرپور میں منقضہ بار کانسل کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ آئینے ہندوستان حقوام متحدہ کی قراردادوں اور بنیادی انسان حقوق کے منافی ہے بھارتی سپریم کورٹ کی فیصلے کو یک سر مسترد کرتے ہیں عالمی برادری بھارت کے یک درفائی دامات کا نوٹ اس لے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کشمیری عوام بھارت سے آزادی حاصل کرنے کے لئے جدو جہد جاری رکھیں گے وقلا برادری مسئلہ کشمیر پر اپنی آواز پلند کرتی رہے گی انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر اسلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق حل ہوگا حق یا خدرادیت کے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں بھارت کشمیریوں کی نسل کشی سے باز آ جائے انہوں نے کہا کہ اقوام مطاعدہ بھارت کی جانب سے کشمیر میں جاری جنگی جرائم کا نوٹ اس لے آزاد جمع کشمیر بار کانسل کے زیر احتمام منقضہ اجلاس میں پاکستان بار کانسل، پنجاب بار کانسل، سین بار کانسل، بلوچستان بار کانسل، قبر پخترخہ بار کانسل، اسلام آباد بار کانسل اور گلدی بلتیسان بار کانسل کے میمبران نے بھی شرکت کی اور بھارت کی قانونی اور فوجی جاریت کی بھرپور مضمت کی سیکیٹری انڈسٹریز سے فلفان ریپورٹ طلب کر لی ڈیپٹری کمیشنر مرزا عرشد محمود جرال نے کہا کہ وزیراعظم آزاد کشمیر چہدری انوار الحق نے بھمبر میں دو مزدوروں کے جہاں بھاگ ہونے کا نوٹس لیتے ہوئے سیکیٹری انڈسٹریز سے ریپورٹ طلب کر لی ہے ڈیپٹری کمیشنر نے کہا کہ افسوسناک واقعے کے فوراں بعد سائٹ ایریا میں دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا ہے جبکہ کام بھی غیر موینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا ہے ڈیپٹری کمیشنر نے کہا کہ دی جی مینرولو مائنز نے آج موقع ملاحظہ کیا اور انسانی جانوں کی حفاظت کے پیش نظر زلی انتظامیہ کی بروقت ایکشن کو سراحہ ہے ڈائریکٹر جنرل سیاحت محمد مہربان چہدری کا وادی نیلم جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ انہوں نے سیاحتی مقام کیرن میں زیر تعمیر کیمپنگ پیڈز اور دیگر منصوبوں کا بھی موائنہ کیا ڈائریکٹر جنرل سیاحت آزاد کشمیر محمد مہربان چہدری نے کیرن اپر نیلم میں زیر تعمیر کیمپنگ بیڈز کو بروقت مکمل کرنے کے لیے متعلقہ فرم کو کام تیز کرنے کی ہدایت کر دی ڈائریکٹر جنرل سیاحت نے مکمل ہونے والے کیمپنگ بیڈز کی ڈیزائننگ اور تعمیراتی میٹیریل کا جائزہ بھی لیا اور زیر تعمیر کیمپنگ بیڈز اور دیگر منصوبوں کے میار پر اعتمیران کا اظہار کیا اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل سیاحت محمد مہربان چہدری کو چیف ایگزیکٹیف ایمکرپ فہیم قریشی نے مکمل ہونے والے کیمپنگ بیڈز میں سیاہوں کے لیے دستیاب سہولیات کے بارے تفصیلی بریفنگ دی ڈائریکٹر جنرل نے کیرن اپر نیلم میں تعمیر ہونے والے کیمپنگ بیڈز میں میاری سہولیات کی فراہمی کی ہدایت کرتے ہوئے فرم کو روان سیزن سے پہلے منصوبوں کو ہر صورت فنکشنل کرنے کی ہدایت کر دی ڈسٹرک میجسٹریٹ سدنوتی راجہ صداقت خان نے زلہ بھر میں پرائیویٹ رقبہ جات خالصہ سرکار شاملات دےہاں اور رقبہ جنگل میں کسی بھی مقصد کے لیے آگ جلانے پر پبندی آئیت کرتے ہوئے دفعہ 144 نافذ کر دیا ہے ڈسٹرک میجسٹریٹ سدنوتی راجہ صداقت خان نے کہا ہے کہ بارشوں میں کمی کے باعث خوشک موسم میں آگ لگنے کے واقعات رونما ہو رہے ہیں عوام کھلے آم اور خوش گھاس جلانے سے استناب برتے ہیں کھلے میدانوں میں خوش گھاس کو لگائی گئی آگ جنگلات تک پہنچتی ہے جس کے باعث جنگلات کو نقصان پہنچ رہا ہے اس زمن میں ڈسٹرک میجسٹریٹ سدنوتی نے دفعہ 144 کیرو سے حاصل اختیارات بروے کار لاتے ہوئے ظلہ بھر میں پابندی آئیت کی ہے کہ کوئی بھی شخص پرائیوٹ رکبہ جات خالصہ سرکار شاملات اور رکبہ جنگلات میں کسی بھی مقصد کے لیے آگ نہیں جلائے گا انہوں نے کہا کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی ڈپٹی کمیشنر جہلم ویلی سید اشفاق گیلانی کی ہدایت پر قرائیوں میں کمی کے لیے ظلہ انتظامیہ کی کاروائیاں زائد قرائی وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کو بھاری جرمانیں آئیت کیے گئے ڈپٹی کمیشنر جہلم ویلی سید اشفاق گیلانی کی ہدایت پر نائب تحصیل دار ایاز چکتائی ڈسٹک ٹریفک آفیسر جہلم ویلی شبیر احمد آوان نے ہمرا پولیس عدالت بازار کی قلیب ٹریک ڈاؤن کیا اور مسافروں سے زائد قرائی وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کو بھاری جرمانیں آئیت کیے اس موقع پر نائب تحصیل دار نے کہا کہ حکومتی نرخناموں سے زائد قرائی لینے والوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ حکومت کی ترجیح عوام کو سہولیت فراہم کرنا ہے عوام ناجائز منافق خورا اور اضافی قرائی لینے والے ٹرانسپورٹرز کے بارے میں معلومات فراہم کریں سخت کاروائی عمل میں لائے جائے گی ترجمان محکمہ صحت نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر ڈسٹرک ہیلت آفیسر حویلی کوہوٹا کے خلاف بے بنیاد الزامات افسوسناک ہیں مسائل کے حل کے لیے کوشہ ہیں ترجمان محکمہ صحت نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر ڈسٹرک ہیلت آفیسر حویلی کوہوٹا کے خلاف بے بنیاد الزامات افسوسناک ہیں محکمہ صحت مسائل کے حل کے لیے کوشہ ہیں انہوں نے کہا کہ ڈسٹرک ہیلت آفیسر اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں محدود وسائل میں زلہ بھر میں صحت عامہ سے متعلقہ خدمات کو بروقت عوام تک پہنچانے میں سرگرمے عمل ہیں انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ڈی ایچو حویلی سے متعلقہ بے بنیاد ٹروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے غیر مصدقہ خبروں پر کان دھرنے سے گریز کیا جائے محکمہ ہیلتھ حویلی میں صحت کے مسائل کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں پی آئی ڈی ڈیجیو جل سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجئے اجازہ دیجئے علانے کے بعد